اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو ہم چاول کے دانے کو سمجھنے کیلئے بنا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم چاول کے دانے کے مطلیف حصوں کو سمجھیں گے اس کے سٹرکچر کو سمجھیں گے کیونکہ اگر ہم چاول کی پہچان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے چاول کے دانے کے سٹرکچر کو اور اس کے حصوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے چلیں دوستو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم کیا کیا چیزیں کور کریں گے اس ویڈیو میں ہم چاول کے دانے کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کی لیندھ ہے اس کا ویڈھت ہے کیا کیا اس کی سپیسکیشن ہوتی ہیں اس چیز کو کور کریں گے اس کے علاوہ چاول کے دانے کے سٹرکچر کو سمجھانے کے لیے یہ جو پوائنٹس بنائے جاتے ہیں ان پوائنٹس کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں گے چاول کے دانے میں بھلائی سال خط زیری خط وستی خط کیا ہوتے ہیں دھوم کہاں پہ ہوتی ہے سر کہاں پہ ہوتے ہیں یہ بھی دیکھیں گے اکثر دوستوں کو چاول کے ہیڈ اور ٹیل کو سمجھنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ سر کسی سائٹ پہ ہے اور دھوم کی سائٹ پہ ہے یہ بھی ہم پلئے کریں گے اس وقت سکرین پہ ہمیں گیارے کیسو پندہ جو نو کی تصفیریں نظر آ رہی ہیں یہ چاول کے گرینز ہے جو پندہ جو نو گیارے کیسو کے چاول کے گرینز ہیں ان میں ہم کس طرح سے ان خصوصیات کو دیکھیں گے یہ بھی ہم اس ویڈیو میں جانیں گے اس سے پہلے میں ایک منٹ آپ کو لوں گا یہ سمجھانے میں کہ چاول کے کام میں کس طرح سے ہم لوگ مختلف قسم کی خطبات سر انجاب دینے ہیں جیسے مونجی کی پہچان کا کورس ہم لوگ کروا رہے ہیں چاول کی پہچان کا کورس کروا رہے ہیں اس کے علاوہ اول حال فرام پیڈیو ٹو ایکسپورٹ کا ہم لوگ کورس کروا رہے ہیں جو سب سے اچھی خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ آپ گھر پیٹھے چاول کے بارے میں سارا کوئی سیکھ سکتے ہیں اس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں آپ کو لیکچر سینڈ کرتے ہیں آپ نے اس پر اپنے سوالات بیجنے ہیں پھر ہم جواب دیں گے پھر ہم سوالات بیجنگے آپ نے جواب دینا ہے اور اس عمل کے ذریعے ہم لوگ چاول کے جو انڈپت کونسپٹ ہیں ان کو مل کے سیکھتے ہیں یہ سارے جو ٹاپکس ہیں ان پر 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 جو ہے وہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے جو کہ بیسک لیول سے سٹارڈ ہوتا ہے اور ایڈوانس لیول تک جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا ویٹس اپ گروپ ہے ہم اس میں بھی شامل کر دیتے ہیں تاکہ تازہ ریٹس کی اپ ڈیٹ اور مارکٹ کے اپ ڈیٹ پتہ چلتی رہیں اور ساتھ ساتھ نہ صرف کورس کے مطلب بلکہ کوئی بھی کوئیسن جو چاول کی فیلڈ کے مطلب کو وہ آپ سینڈ کر کے اس کا جواب دے سکتے ہیں اس کے لیے جو ایکویمنٹ ہم خود یوز کریں وہ ہم مارکٹ میں بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کا اپنی سکین پر مختلف ایکویمنٹ نظر آ رہے ہیں یہ لیندھ میٹر نظر آ رہے ہیں اسی طرح یہ سیمپل ٹری آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ ویٹس کے لئے جو کہ ہم لوگ مختلف انیلسز کی یوز کرتے ہیں ہماری ویڈیو میں بھی اکثر آپ نے دکھا ہوگا تو اب ان میں سے کوئی بھی ایکویمنٹ لینا چاہتے ہیں تو تھامنیل پر بھی نمبر نظر آ رہا ہے اور آخری سکین پر بھی نمبر نظر آ رہا ہے اگر آپ کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی ایکویمنٹ لینا چاہتے ہیں تو یہ سکین پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے اب اس پر رابطہ کر سکتے ہیں چلیں ہم اب ویڈیو کے اصل اسے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں چاول کے دانے کی مختلف حصوں کے بارے میں تو یہ جو دانہ ہے اس کو چاول کی دھوم کہتے ہیں یہ جو دانے کی جو سائیڈ ہے اس کو چاول کی دھوم کہتے ہیں یہ جو دانہ ہے یہ جو دانے کی سائیڈ ہے اس کو دانے کا سر کہتے ہیں اس کو تخم بھی کہتے ہیں یہاں سے اس کو انگلیس میں جرمنیشن پوائنٹ کہتے ہیں یہاں سے وہ دانہ جو نیا پودا ہوتا ہے مونجی کا وہ یہاں سے نکلتا ہے اس لئے اس کو سر کہتے ہیں جبکہ جو دوسری سائیڈ ہے اس کو دھوم کہتے ہیں اس میں تین خط راک کیا جاتے ہیں ایک وسطی خات ہے جو کہ درمیان سے گزرتا ہے دانے کے ایک بالائی خات ہے اور ایک زیری خات ہے یعنی بالائی کا مطلب اوپر والا خات اور زیری کا مطلب نیچے والا خات دوستو مثال کے لیے ہم نے ایری سکس کی ایک جو اس کی پہچان ہے اس کی ہم نے یہ کٹنگ لی ہے یہاں پہ لکھا ہے بالائی خات اور وسطی خات کے متوازی اور سیدھا ہوتا ہے یعنی بالائی خات وسطی خات کے متوازی اور سیدھا ہوتا ہے تو مائی ڈیر فینز یہ بلائی خاط ہوگا اور یہ وستی خاط ہوگا یہ ریچے کے ایک دانے کی مثال ہے یہ بلائی خاط ہے اور یہ اس کا درمیان میں وستی خاط بنے گا یعنی یہ دونوں آپس میں متوازی ہوں گے یعنی ایک دوسرے کے برابر جا رہے ہوں گے اسی طرح یہ سیم دیفنیشن جو ہے وہ ایری نائن کے لیے بھی ہوتی ہے کہ اس کا جو بلائی خاط ہے اور اس کا جو درمیان والا خاط ہے وہ دونوں ایک دوسرے کا متوازی ہوتے ہیں یعنی یہ جو سائیڈ ہے یہ چاول کے دانے کی یہ سائیڈ اس کو دھوم کہتے ہیں یہ جو سائیڈ ہے اس کو سر کہتے ہیں ایک بالہی خاتھ ہوتا ہے ایک زینی خاتھ ہوتا ہے ایک وستی خاتھ ہوتا ہے اور ساسا دانے کا توہم بھی ہوتا ہے جب ہم کسی بھی دانے کی پہچان کو سمجھنا چاہتے ہیں ہے چاہے وہ سپر فین ہو پی کے ٹری اٹی سکس ہو اس کے علاوہ گیہرہ اکیس ہو پندرہ جرو نو تو ہمیں اس طرح کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے جیسے بالہی خاتھ وستی خاتھ کے متوازی اور سیدھا ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر ہمیں بالہی خاتھ کا پتا ہوگا وستی خاتھ کا پتا ہوگا تو ہم آسانی سے اس دانے کی پہچان کر سکیں گے دوستہ اگر ہم انگلیش میں بات کریں تو یہ اس کی ٹیل ہوتی ہے اور یہ اس کا ہیڈ ہوتا ہے یہ جو جرمیشن پوائنٹ ہے اس صح کے ہیڈ کہتے ہیں جو یہ جو 大ضا اس کو ٹیل کہتے ہیں ہم دیکھتے کہ مختلف پوائنٹ کی مدد سے دانے کو کسے انٹرسن کیا جاتا ہے جو پوائنٹ ہیں وہ بالہی اس sony سے شروع ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ہے یہ دو ہے یہ تین ہے اس طرح سے یہ چلتے جاتے ہیں یہ ڈی نائن کے دANے کا Theo کا مجود ہے یہ دیکھیں یہ آسانی سے شروع رہا ہے ایک دو تین چار اصل میں یہ بالہی خاتھ ہے لیکن چونکہ تصویر کا روح ایسا ہے کہ یہاں پہ ایک یہاں سے شروع ہوتا ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو نیچے جو کلو ہے یہاں سے ایک شروع ہو رہا ہے پھر دو پھر تین اس طرح سے یہ چلتے جاتے ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دانے کو سائز کی مدد سے شیب کی مدد سے ہم الادہ الادہ کٹیگرائز کرتے ہیں کہ یہ کس جنس کا دانہ ہے یہ کس قسم کا دانہ ہے اگر یہ سپر کا دانہ تو اس کی لینٹ اور ہوگی اگر گیری کیس کا دانہ تو اور ہوگی اور اگر پی کے تین سو چھہسی کا دانہ تو اس کی لینٹ اور ہوگی یہ دیکھیں یہ لینٹ اور ویٹ کے مدد سے ہم دانے کی انیسز کرتے ہیں کہ یہ دانہ کس فرائٹی کا ہے اب ہم بات کریں کہ ایک دانے کی شیب کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے ہیڈ کی طرف دیکھیں یا اس کے سار کی طرف دیکھیں گے پھر اس کی ٹیل کی طرف دیکھیں گے یا اس کی دھوم کی طرف دیکھیں گے اس کے علاوہ جو دانے کا بالہ ہی خاتہ ہے اور جو زیر ہی خاتہ ہے ان کو ہم لوگ کمپیر کریں گے تو دیکھیں اگر ہم دو دانوں کو کمپیر کرتے ہیں تو انہی چیزوں کی مدر سے ہم لوگ ان دونوں دانوں میں فرق پیدا کر سکتے ہیں دوستو نبی آخر عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکی حال پر درود بیجیں اپنا کام امانداری لگن اور میند کے ساتھ کریں دوہو میں ہمیں بھی یاد رکھیں دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس تصویر کے مدر سے آپ دانے کے مختلف حصوں کے بارے میں جان چکے ہوں گے کہ سر کی سائیڈ پہ ہوتا ہے دھوم کی سائیڈ پہ ہوتی ہے زیری خات کون سا ہوتا ہے وستی خات کون سا ہوتا ہے بلائی خات کون سا ہوتا ہے اور دانے کا تخم سائیڈ پہ ہوتا ہے اگر آپ کا اس ویڈیو کے مطلق کوئی سوال ہے یا اوہرال چاول کی فیلڈ کے مطلق کوئی سوال ہے اگر آپ کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا کوئی رائس ایکویمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اب اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں ہماری جو پہلی پرویٹی ہے وہ قوالیٹی ہے اور اس چیز کو میک شور کرنا ہے کہ جو بندہ بھی ہے وہ سیٹسفیکشن کے ساتھ اس کو چیزوں کا پتہ چلے اور جو ہمارا میار اور اس کو برقیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے حمیر اثر ہوں